اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ ہمارا کام جو ہے مسلمانوں کے اندر ہے ہم لوگ غیر مسلموں کے اندر کام نہیں کرتے علمتہ یہ بات تعلق ہے کہ مسلمانوں کے اندر کام کرے اور مسلمانوں کے اندر احلاق آ جانے انہوں نے عبادت آ جانے ان کا اندر انسانیتی اندر بھی آ جاوے اور یہ دھنگ کے اوپر آ جانے اور ان ساتھ سے کام کرنا شروع کر دے اور پھر اس کو غیر مسلم کو دیکھے اور متاثر ہو جائے متاثر ہو کر اگر وہ ایمان کی طرف آنے لگے تو یہ الگ بات ہے کیونکہ عمل کی جو دعوت ہے وہ زیادہ طاقت پر ہوتی ہے کون کی دعوت سے دعوت تو کون سے بھی دینی ہے لیکن عمل والی دعوت کونی دعوت سے زیادہ طاقت پر ہوتی ہے اور میں نے سوچا ہے بھئی جہاز پڑ رہا ہے تو کچھ بات ہو جائے میں نے ان سے نام پوچھا تو نام انہوں نے بتایا ہندو آنا جو ہندو کا نام ہوتا بیسا نام بتایا اب یہ تو ہم آپ کو پہلے کہنے چکے کہ ہندو ہو یا مسلمان ہو یا سیکھ ہو کوئی بھی ہو ہر ایک کے ساتھ ہمیں اخناک مرد نہیں اخناک مرد کے کام کرنا ہے تو ہم نے ان سے بات شروع کر دی ہم نے کے وید کے اندر یہ دکھا ہوا ہے کہ ایک جگت گروہ آنے والے ہیں سوموار کے دن وہ پیدا ہوں گے دو گھری دن چہے وہ پیدا ہوں گے ان کا نکاح سومنی کے ساتھ ہوگا ان کا نکاح مہارانی کے ساتھ ہوگا ان کے دیش کے لوگ ان کو ستائیں گے پھر وہ دوسرے دیش میں جائیں گے اس اندر کی بات میں نے شروع کر دیا ہم نے کہا ہماری جتاب ان کے اندر نہیں اسی قسم کی بات ہے ان کا لکھا حضرت آشان سے ہوا ان کا حضرت حدیلہ سے ہوا دوسرے دیش میں مدیرہ منبر آگے جو وہاں ان کو تکلی پہنچا ہی گئی بس ایک فرق ہے ایک فرق وہ یہ کہ تمہاری وید کے اندر یہ لکھایا کہ دو گھری دن چڑے پیدا ہوں گے اور ہماری جتاب یہ لکھایا کہ صبح صبح رہی پیدا ہوئے تو ہم نے اور اچھا وہ دوکٹر تھے میں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آرہے ہیں ان کا بھی گیاپان سے آرہا ہوں اور دوکٹری کی دیری دے کر آرہا ہوں اور میں ہندوستان جانے والا ہوں دلی اور پنجاب میرا بطن ہے میں وہاں جاؤں گا یہ ہم پہلے پوچھ چکے تھے تو ہم نے کہا دیکھو دوکٹر صاحب یہ یہ تمہاری کتابوں کے اندر بھی یہ بات تھا ہماری تین دو گھری دن چڑے یہ لکھا ہے وید میں اور ہماری کتابوں نے لکھا ہے کہ صبح صویرے پیدا ہوئے ہم کہا یہ بھی ٹھیک ہے اس لئے کہ مکہ شریف میں جب صبح صویرہ تھا تو ہندوستان کے اندر دو گھری دن چڑے تھا لونجیٹیوٹ اور لیٹیٹیوٹ کا جو ڈھائی گھری کا فرق ہے یہ تھوڑی سی بات بھی کہی تاکہ وہ لکھٹر صاحب مانوس ہو مانوس کیے بغیر آپ کام نہیں کرسکتے مانوس کیے بغیر آپ کے اپنے گھر والوں کے اندر بھی کام نہیں کرسکتے یہ میں آپ کو بتا سکتے یہ خوب اچھے طرح یاد رکھو چار مینہ پورا کر کے جب آپ گھر جاؤگے اور گھر جا کر دین کو گھر کے اندر لانا چاہوگے تو آپ مانوس کیے بغیر آپ وہاں پر کام نہیں کرسکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مینہ کے اندر تشریف لے جاتے تھے تو پہلے ان کو مانوس کرتے تھے حضرت ابو مقر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم وہ ساتھ ہوتے تھے پوچھتے تھے تمہارا کونچا قبیرہ ہے تمہیں کہاں سے آئے ہو ان کا ہم لوگ یمن سے آئے ہیں یمن میں کونچی لگا وہ قبیلِ حمیر وہ ہو حمیر سے ہو وہ قبیلِ حمیر کا ایک شاعر دو سو سال پہرے گزر آئے اور اس نے یہ شیر کہیں حضرت ابو مقر نے وہ شیر صلائے اور سائے دنگ رہے گا جب وہ ہمارے شاعر کے شیر پڑے وہ سائے مانوس ہوگا ہے پھر اس نے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ حضرت اب آپ بات کیجئے وہ ان کی بات کو سنو اس طرح مانوس کرتے تھے حضرت ابو مقر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہوتے تھے اس گش کے اندر حالانکہ حضرت ابو آس جو تھے عدی رضی اللہ علیہ وسلم انہوں نہیں بنے دیں لیکن گش کراتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور لوگوں کو مانوس کرتے تو آپ بات کرتے تھے تو یہ مانوس کرنا یہ بہت ضروری ہے اس پر میں ایک قصہ سنا ہوں ایک مولی صاحب اہل حق میں سے ہمیشہ جایا کرتے تھے بمبئی اور وہاں جا کر وہ بارہ باز ربیل اول کے کہا کرتے تھے اور دس باز مہرم کے کہا کرتے تھے بیان میں سے بڑا اثر تھا لوگ دین پر بہت جنگی آ جاتے تھے وہاں نے خود اپنا قصہ مجھے سنایا وہاں نے کہا ایک مرتبہ میں نکلا گھر سے دین ریل بمبئی کی چھوٹ گئے تو میں نے وہاں پر تیری فرم کر دیا کہ میں نہیں آتا ایک اگر عالم ہیں جاوید میں دوسرے عالم وہاں ہوتے ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں کسی اور سے بیان کروا لینا اور میں آ گیا بنگلی باری مسجد میں جہاں پر ہمیں وہ ٹام کرتے ہیں وہاں پر وہ آ گئے انہیں نے خود کہا اور وہاں نے تین دن تک وہاں پر ٹھہرا اور میں نے وہاں کی باتیں سنی دین ایمان کی باتیں جو جماعتیں کام کر کے واپس آتی ہے ان سے کیا بات ہوئی جو جماعت کام کرنی جاتی ہے اس سے کیا بات ہوتی ہے اب یہ میں بہت اثر لیا پھر میں سات دن کے لئے جماعت میں چلا گیا کیونکہ ہاری باتیں سننے سے ایک کام نہیں آتا بلکہ امری طور پر آتی کریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب باہر سے کوئی آتی تھی جماعت تو اس کو بعد مقتبہ سات دن کے لئے بھرہ اللہ علیہ وسلم میں انتہان دیا انتہان لے کر یہ اشاء فرمائے کم ساتھ ہوں فقیح بن گئے پندرہ دین جہاں اندر کیونکہ ہونے مسجد نبی کا منظر بھی دیکھا اور مسجد نبی یہ باہر جو بازار تھا مدینہ منظرہ کا اس کا منظر بھی دیکھا اور مدینہ مجید نبی کے باہر جو لوگوں کے گھر تھے اس کا منظر بھی دیکھا کہ گھروں کے اندر کیسی دین داری بازار کے اندر کیسی دین داری اور یہ روحانیت آئی کہاں سے مسجد نبی سے آئی تو باہر جانے والے لوگ بھی جو مدینہ منظرہ سے بزرگتے تھے اور تاجب کرتے تھے کہ یہ تو سارے دیگے ہوئے لوگ تھے یہ ایسے اچھے کیسے بن گئے بھئی تمہاری دکانی اور کے اندر جھوٹ نہیں سود نہیں دھوکہ نہیں غمن نہیں خیانت نہیں ناپ ٹول کے اندر کبھی کرنا نہیں ہے ایسے اچھے کیسے بن گئے حضرت صاحبی میں عمالہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو مکان تھا اس کے پاس ایک لکری کا مینار کھڑا کیا ہوا تھا اس کے اوپر ایک لکری کا پیالہ تھا گوشنی چیری ہوئی روٹی صحیح اس کے اندر بھئی جاتی تھی اور ایک آدمی اعلان کرتا تھا اوپر سے اُترنے کا وقت وہ اوپر نہ اُترے بیڑھے 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 کھا کر جائے اب لوگ پوشنے دیں تم تو جب کوئی بھٹکے ہوئے تھے بھٹکے ہوئے تھے تمہارا کام چوریاں دکیتیاں نماروں کیا کیا تمہیں بھلے کیسے بن گئے جب اچھے لوں ہمارے ساتھ اب ان کو مجید نبی کے اندر لائے اب مجید نبی کے اندر جب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نورانی چہرے کے ساتھ تشریف تھرمہ ہیں ان کے سامنے حقہ لگا ہوا ہے ایک طرف تعلیم کا حقہ ہو رہا ہے کہیں اندہ کا ذکر ہو رہا ہے کہیں قرآن کی پناہت ہو رہی ہے کہیں آنسوب آئے جا رہے ہیں کہیں نماز پہنی جا رہی ہے کہیں مشورے ہو رہے ہیں کہیں باہر سے آنے باری جماعت ان کے خیر حبر دی جا رہے ہیں کہیں باہر جماعت جو جا رہی ہے تو وہ جیسے بڑا روحانی مندر ہے جیسے ایک آدمی سربی کے زمانے میں کہیں ہیٹر نگاہ ہو اس کمرے میں چلا جاتے سے گرمائی محسوس ہوتی ہے یا گرمی کے زمانے میں کہیں ائر کنڈیشن نگاہ ہے وہاں چلا جاتے سے گھنڈک محسوس ہوتی ہے تو باہر سے آنے بارا جب مجید نبی کے روحانی آمال کو دیکھتا تھا تو اس کے اندر روحانیت مانم ہوتی تھی انہیں نے شور کے کلمہ بڑھ لیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے تھے کہ ساری دنیا کے آدمی تو مدینہ مندر آنی سکتے اور مسجد نبی میں آنی سکتے اور میں پورے آنم کا نبی ہوں تو پورے آنم کے اندر روحانیت بات کیسے پہنچے تو اس کے لئے تم روح جماعتیں بنا بنا کر جاؤ جماعتیں بنا بنا کر جو جاتی تھی ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین باتیں بتاتے دیں پہلی بات تم پہ یہ مطلب دے کہ جا کر تم کلمی کی بابت دو ان سے کہو کہ اصلی تسلم خدا کی طاقت کو تسلیم کرو تو مزے میں رہو دے اللہ کی طاقت کو تسلیم کرو اللہ ہے کبنا دھردہ چاہیے یہ بات ان سے کہیں آتی تھی تو وہ لوگ اس بجمے کو بھی لیکھتے تھے ان کے ساتھ ہے اور ان بجمانیوں کا جانا پہچانا بجمہ کے لئے روک تھے بھٹے ہوئے روک تھے دیکھوں کہ اتنی اچھے انداز کے اندر یہ رو بھین کس طریقے سے ایک دوسرے کی خیم خبر دیتے ہیں